جے سری رام رادے رادے دوستو جے ہو بگے سردھام کی جے بجرنگ بلی مہاراج کی آج ہم جانے گے اس ویڈیو میں کہ جن محلاؤں کے جن لڑکیوں کے دانتوں کے بیچ پر گعف رہتا ہے سامنے کی اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس بات کو کہ بہت ساری محلاؤں کے دانتوں میں گعف رہتا ہے اور بہت ساری محلاؤں کے موچھے بھی ہوتی ہیں تو آج میں ان کے بارے میں بتاؤں گا سمپون جانکاری کیسی ہوتی ہیں وہ محلائیں کتنی ہوتی ہیں بھاگ ساری کیا ہوتے ہیں چمتکار کیا کر سکتی ہیں اپنے بھوشے میں اور کیسے اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش رکھ سکتی ہیں اور سکھمائی جیون پرابت کر سکتی ہیں سمپون رہا سے جانیں گے اس ویڈیو کے مادیوں سے بس آپ کو ویڈیو پورا دیکھتے رہنا ہے آج ہم جانیں گے کہ محلاؤں کے بیچ میں دانتوں میں گعب کیوں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ محلاؤں کی موچھیں کیوں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں وہ بھاگ ساری جائیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل وائی ٹی پی ایس وائنڈ کو سسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے ہی کیان کی باتیں میں ویڈیو میں یوٹیوب چینل پر اپنے ڈالتا رہتا ہوں آپ کے پاس پہنچتی رہیں ہمارے گھر کے بڑے بجرگ کچھ ایسی باتیں کے عوض بتاتے تھے جو ساسٹروں سے جڑی ہوتی تھی وہ آستوں میں ساسٹروں میں ایسی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا پالم جروری مانا جاتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کے بھوششے کے لیے سنکیت بھی دیتی ہیں ایسے ہی کرنٹھوں میں ایک ایک ہیں سمدھ ساسٹر کے نیم سمدھ ساسٹر میں ایسی کئی باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کے شریر کے انگوں کی بناوٹ کے انصار آپ کے بیٹیت کے باتیں بتا سکتے ہیں ایسے ہی سمدھ ساسٹر میں آپ کے داتوں کی سنکیت رچنہ کو لے کر بھی کئی باتیں بتائی گئی ہیں دراصل آپ کے داتوں کی کچھ ایسی سنکیت رچنائیں ہوتی ہیں جو آپ کے بھوششے کے بارے میں بتاتی ہیں اور ورطمان میں آپ کے جیون کا آئینہ بھی دکھاتی ہیں ایسے ہی لڑکیاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا داتوں کے کچھ ایسی سنکیت رچنائیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کے پاس کبھی بھی دھنکی کمی نہیں ہوگی جی ہاں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں دھنوان ایسی مہلائیں ہوتی ہیں بھاگ گسالی یہی نہیں ایسے داتوں والی مہلائیں سادی کے بعد بھی شسران میں راج کرتی ہیں اور وہاں بھی دھنکیوں کے بنتے ہیں تو دوستو سب کچھ حجام نہ جروری یا دی ہم جوت اس کی مانے تو جن لڑکیوں کے داتوں کے بیچ سمر سے زیادہ گعب ہوتا ہے وہ جنم سے ہی ایک سمرت ہوتی ہیں یہ اجیون دھن سے بھرپور رہتی ہیں یہ لڑکیاں سادی کے پہلے اور بعد میں بھی دھن کے مارکے کھولتی ہیں اور یہ بے حجی صبح مانی گئی ہیں انہیں ایک سمرت سسرال بھی ملتا ہے یہ لڑکیاں ہمیسا آپ کو دھنہ اور سمپتی کے معاملے میں بھی بھاگے سالی مانی گئی ہیں کیونکہ انہیں پیترک سمپتی تو ملتی ہے اور سسرال میں بھی پون سمپتہ سرکچہ ملتی ہے جس سے اپنا جیوان آسانی سے بیتیت کرتی ہیں ان کے جیوان میں پیسوں کے لے کر سنگھرسنا کے برابر ہوتے ہیں اور ہمیسا یہ دھنوان ہوتی ہیں حالانکہ یہ شبھاؤں سے خرچیلی بھی ہوتی ہیں اس لیے کبھی کبھی جرورت سے زیادہ پیسے بھی خرچ کر دیتی ہیں سیدھے اور سپاٹ داتوں والی لڑکیاں ہوتی ہیں دھنوان اگر ہم سامودر ساستر کی بات کریں تو ایسی لڑکیاں جن کے دانس سپاٹ اور سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی دھنوان ہوتی ہیں ان لڑکیوں میں ہمیسا سے دوسروں سے کچھ الگ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کا سفلتہ پرابت کرنے کا جنون ہی انہیں آگے بڑھنے کی وجہ بنتا ہے جو کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیتا ہے چونکہ انہیں ہمیسا اپنے آپ کو سب سے آگے دیکھنا پسند ہوتا ہے اور اپنے سوپ پورے کرنے کی چائے ہوتی ہے اس لیے مہتوکانچی ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے ادھک کمانے کے لیے بھی پریاز کرتی ہیں شادی کے بعد بھی قسمت کے ستارے بلندیوں پر ہوتے ہیں اور انہیں ایک امیر جیوان ساتھی ملتا ہے اور یہ سسرال میں بھی سب کی لاتلی ہوتی ہیں یہ لوگ نوکری کے بجائے اپنا بجنس کرنے میں زیادہ بھروسہ رکھتی ہیں ٹیڑھے میڑھے داتوں والی لڑکیوں کو نہیں ہوتی ہے دھنکی کمی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیڑھے میڑھے داتوں والی لڑکیاں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اپنے ٹیڑھے میڑھے دات دکھنے میں بھلے ہی زیادہ اچھے نہ لگیں لیکن اگر آپ کی آرثی استطیقی بات کریں تو آپ کو جیون میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی اس طرح کے داتوں والی لڑکیاں سادی کے پہلے اور بعد میں بھی دھنوان کے ہوتی ہیں اور انہیں ہر طرف سے دھن کے لاپرات ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کا ایک دانت دوسری کے اوپر چڑھا ہوا ہو تو آپ کو اس کے فائدے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے جیون میں دھن کی کمی نہیں ہو سکتی ہے اور ایسی ٹیڑھے دانتوں والی لڑکیوں کا بے باہک جیون اچھا چلتا اور سسرار کا پورا پیار بھی نہیں ملتا ہے چلی یہ جانتے ہیں اب چھوٹے دانتوں والی لڑکیاں ہوتی ہیں دھنوان اگر کسی لڑکی کا دانت جرورت سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے جیون میں بھی ہمیسہ سفلتہ کی یوگ بنتے ہیں اور ایسی لڑکیاں جس جگہ پر آگے بڑھتی ہیں انہیں اپلبدی پرابت ہوتی ہے سفلتہ کی ان کی آرثی کسیتی ہمیسہ اچھا بنایا رکھنے میں مدد کرتی ہے ان لڑکیوں میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے جو ان کے جیون کے شمرد یوگ بناتے ہیں ہستے سمیداتوں کے ساتھ مسوروں کو دکھنا ہو سکتا ہے دھنکہ سنکیت جی ہاں اگر آپ ان لڑکیوں میں سے ہیں جن کے ہستے سمیداتوں کے ساتھ مسورے بھی نجر آتے ہیں وہ لڑکیاں قسمت کی دھنوان ہوتی ہیں ان کی قسمت کی وجہ سے انہیں سفلتہ پرابت ملتی ہے اسی وجہ سے ان کے جیون میں کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے یہ لڑکیاں مائکے اور سسلے اور پچھ میں ہمیسہ ارتھیک روپ سے سمرد دے ہوتی ہیں کئی بار یہ اپنے پریوار سے باہر جا کر بھی اپنی قسمت اجماتی ہیں اور وہاں بھی ایک بڑی سفلتہ کی پرابتی ملتی ہے یہ دیاب کے دانتوں کی سانچنا بھی ان میں سے کسی طرح کی ہے اور ایسا جروری نہیں ہے کہ یہ سبھی کے لیے ایک جیسے ہو لیکن کئی لوگوں کے لیے ایسا چمتکار مانا جاتا ہے جی ہاں اب جانیں گے ہم کہ جن محلاؤں کے ہوتی ہیں موچھے وہ ہوتی ہیں دھنوان جی ہاں پتی پر حکم چلاتی ہیں ایسی محلائیں جن کے چہرے پر ہوتی ہیں موچھ کے بعد جوتیس بھارتی جوتیس کا ایک ہی بھاگ ہے شامدرک ساز اس کے انترگت کسی بھی بیکتی کے شریر کے انگوں پر شریر پر بنے چنھوں طریقوں سے اس بیکتی کے چریتر کے بارے میں کئی گپت باتیں جان سکتے ہیں جی ہاں جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں شمپون جانکاری کی آخر کیا ہوتا ہے اگر جن محلاؤں کی موچھیں ہوتی ہیں شامدرک ساز تکرم ساز جن محلاؤں کے موچھ کے بال اس پسٹ دکھائی دیتے ہیں وہ اس طرح گرم مجاج کی ہوتی ہیں ایسی محلاؤں صرف اپنی بات منوانے والی اور پتی پر حکم چلانے میں ماہر ہوتی ہیں کبھی کبھی ان کا صبح بہت قرور ہو جاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں اور ایسی اس طریقوں میں پورے پریوار کو اپنے طریقے سے چلاتی ہیں کوئی بھی ان کی بات نہ مانے تو یہ بہت جلدی گشتہ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ سمپونڈ ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جن محلاؤں کے دانتوں میں گئف ہوتے ہیں اور دانتوں کی بناوٹ کے انسارہ سے کئی جانکاری دی گئی ہیں اور جن کی موچھے ہوتی ہیں سمپونڈ جانکاری آپ کو پرابت ہوئی ہے تو ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور لائک کر کے ترمت نیچے کمنٹ باکس پر لکھ دیں ہر ہر مہادیو جائے بھو ماتا لچمی کی اور ویڈیو کا لائک چینل کو سسکرائب اوشہ کر دیں اور کسی کے بھی اگر ایسے دانت ہے اور موچھے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سیئر کر دیں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ جائے سیتہ رام جائے بجرنگ بلی مہراج